بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید آج کی سب سے بڑی اور سب سے بوری خبر یہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ اپنی تاریخ کے بدترین بہران سے دو چار ہے اور آج جو ڈالر ہے وہ ایک دو سو پچپن یعنی کہ دو سو پچپن روپے پہ پہنچ گیا ہے اٹھائی سو روپیہ بھی کراس کر گیا ہے اور ایک دن میں ڈالر جو ہے اس نے تقریباً چوبیس پچیس روپے کی چھلانگ لگائی ہے اور یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ ایک طرف ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے پہ غداری کے الزامات لگا رہے ہیں بغاوت کے مقدمے بنا رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے اب سے کچھ مہینے پہلے جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے تھے تو ہم نے اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ ڈالر جو ہے یہ نیچے آئے گا یا اوپر جائے گا تو ڈار صاحب نے ہمیں کیا بتایا تھا اور کیا وعدہ کیا تھا پاکستانی قوم کے ساتھ ذرا سنیں یہ بڑے بسوق سے ارض کر رہا ہوں کہ اس کی ریل ویلیو دوسر سے نیچے ہے میں بھی فگر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ دوسر سے نیچے آئے گا یہ ڈار صاحب کا قوم سے وعدہ تھا کہ ڈالر دو سو سے نیچے آئے گا لیکن آج ڈالر جو ہے یہ دو سو پچپن روپے پہ پہنچ گیا پتہ نہیں یہ اور اوپر کتنا جائے گا اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک طرف ہم تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہیں اور دوسری طرف ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے پہ غداری کے الزامات لگا رہی ہے بغاوت کے مقدمے بنا رہی ہے آج سینٹ کے اجلاس میں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری صاحب پہ جو بغاوت کا مقدمہ بنا ہے اس کی کافی آپ نے گونچ سنی وہاں پہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی جو ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں اس پہ افسوس کا اظہار کیا اور سینٹر مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں سچی بات یہ ہے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ میں فواد چودری کے حق میں بھی بولوں گا اس لیے کہ مجھے ہمیشہ ان کے ساتھ اختلاف رہا ہے ان کے پالیسیوں کے ساتھ اختلاف ان کے الفاظ کے ساتھ اختلاف ان کی حکمت عملی کے ساتھ اختلاف لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ درست نہیں ہے تو جو ان کے ناقدین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فواد چودری کے ساتھ جو ہوا ہے وہ درست نہیں ہوا لیکن آج بہت غیر متوقع طور پہ سابق وزیرالہ پنجاب پرویز علائی صاحب نے فواد چودری صاحب کا نام لیے بغیر ان پہ تنز کیا ہے سنے وہ کیا کہہ رہے تھے میں کہہ کہہ کہ تھک گیا تھا کہ یار خدا کے لیے ابھی ہمیں کام کر رہے تھے نون والے بھی چاہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں مدد پوری کریں لیکن خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا بس وہ سرول ہے کہ ساری پارٹی تین چار بندوں کی وجہ سے ایک تب جارہ میں نے وہ بڑا فسو سے کہتی پہل نہ پھڑے جانتا تھے یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فواد چودری صاحب پہلے پکڑ جاتے تو ہمارا کام ٹھیک ہو جاتا پتہ نہیں یہ چودری صاحب نے یہ بات کیوں کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ آج گفتو کے لیے موجود ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب انہوں نے بھی آج تقریر کی سینیٹ کے جلاس میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف قانوندان جناب فیصل چودری صاحب جو اپنی ذاتی حصیت میں ایک معروف قانوندان ہے لیکن آج کل ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ فواد چودری صاحب کے چھوٹے بھائی بھی ہیں تو اگر آپ مناسب سمجھے تو میں فیصل چودری صاحب سے گفتگو شروع ہوں فیصل چودری صاحب یہ بتائیں کہ جو فواد چودری صاحب کا کل جسمانی ریمانٹ دیا گیا ہے تو کیا آپ کو توقع تھی کہ عدالت جو ہے وہ ان کا جسمانی ریمانٹ دے دے گی میرے سب شکریہ میں اس پہ تفسرے سے پہلے میں بہت مشکور ہوں تمام سینیٹر حضرات کا سینیٹر مشتاق صاحب کا رضا ربانی صاحب کا اور دیگر تمام جو سینیٹرز ہیں یا پارلمنٹیریز ہیں جنہوں نے اس معاملے پہ فواد صاحب کے لیے آواز اٹھائی میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں اب کیس کے جو میرٹس ہیں میرٹس صاحب اس کو ہم نے سامنے رکھا عدالت میں اور ہم نے یہ کہا کہ ایک سو چوبیسے یا بغاوت یا بغاوت پر اکسانے کے جو دفعات ہیں وہ ان میں نہیں لگتی ہیں کیونکہ جو بغاوت ایک تو یہ قانون جو ہے اس کے ایک بیک گراؤنڈ ہے یہ بیک گراؤنڈ اس کی ہے کہ اٹھارہ سو چھپن کی جب جنگ ازادی ہوئی تھی تب یہ قانون جو ہے برطانوی سامراج نے برسگیر پاک و ہند کے باشندوں کی اوپر لگانے کو یہ جو ہے یہ انٹرڈیوز کر آیا مولانا محمد علی جہور جیسے قدعور شخصیات تو ہے ان کے اوپر یہ الزامات لگے اور تب سے لے کے آج تک ایون موطموان فاطمہ جناس آزبہ کی اوپر یہ الزامات لگے اور آج تک یہ لگتے آ رہے ہیں میں without justification میں تو partition کے بات سے لے کے اب تک جتنے بھی بغاوت کے مقدمے ہوئے ہیں جو سیاست دانوں پر ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹھیک ہوئے ہیں وہ جس پارٹی سے بھی مرضی تعلق رکھتے ہو جس مکتب ہے وفکر سے بھی تعلق رکھتے ہو میں نے کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا ہے جو election commission ہے وہ ریاست نہیں ہے وہ ریاست کا ایک انتظامی ادارہ ہے یعنی جس کے اور یہ ہم نہیں کہتے ہیں ہم supreme court بھی کہتی ہے superior courts کے بھی judgment سے جس طرح سے انتظامی ادارے ہیں deputy commissioner ہیں یا even تھانے دار ہیں ان کے اپنے specific actions ہوتے ہیں specific functions ہوتے ہیں آئین کے تحت جو election commission کا کام ہے وہ صاف شفاق شفاق اور غیر جانب دانانا election کرانا ہے یہ بات ابھی تک جو آج کی تاریخ تک یہ بات بلکل آیا ہے کہ election commission ابھی تک کوئی election جو ہے وہ اپنی constitutional duty تو پوری نہیں کر سکے لیکن وہ target کرنا ہے اور پہلی دفعہ security election commission complainant بنے ہیں جس میں ایسے مقدمے میں ایک جس میں بغاوت کی دفعہ لگائی گئی ہے اور جس طرح سے پھر اٹھایا گیا ہے جس ان صبح نہ کوئی وارنٹ نہ کوئی اپنیشن آگ ساہر کی گئی اور لاہور پولیس نے وہاں پہ اٹھایا ان کی موبائلز بغیرہ بھی اٹھایا کے اور پھر ہتھکڑیوں میں میرے سب ہتھکڑیوں میں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ بار کے ممبر ہیں اور وکیل وہ ہیں جن کے اوپر جنرلسٹ بھی آتے ہیں جن کے کلائنٹس ہوتے ہیں جنرل بھی ہوتے ہیں ججز بھی ہوتے ہیں عام لوگ بھی ہوتے ہیں شرفہ بھی ہوتے ہیں اور ایون جو بدماش ہیں وہ بھی آکے اپنے حقوق کا دفاع کے لئے وکیل کو کرتے ہیں ان کو موپے کپڑا ڈال کے ہاتھکڑیاں آٹھ گھنٹے لگا کے وہ پیش کیا گیا موپے کپڑا تو اس کے ڈالتے ہیں جس کی شناک پریٹ کرنی ہو اور جو کہ مطلب میں آج مجھے سینٹ میں شہزاد صاحب کی تقریر کا حوالہ دینا پڑے گا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کپڑا نظام کے مقروح چہرے پہ ڈالا گیا ہے اور ایک پولیٹیکل ورکر کو ہاتھکڑیوں میں اور کپڑا موپے ڈال کے عدالت کے اندر ڈالا گیا اور اسی عدالت سے راوانوار جیسے لوگ جو ہے وہ ویکٹی کا نشان بناتے ہوئے باہر ہے یہ ستم زریفی ہے اگر وقلا کے حقوق بھی محفوظ نہیں ہے باہر کے مہم اور سینئر پولیٹیشز کے تو پھر باقیوں کا بلکل درست کا آپ نے اچھا ارفانس دیگی صاحب آپ کو بھی ہتکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے تو آپ کی بات بھی نہیں سنی اور آپ کو سیدھا انہوں نے ڈالا جیل بھیج دیا تھا تو جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا لیکن اب جو فواہ چودری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جس طریقے سے ہوا جیسا کہ فیصل چودری صاحب نے بتایا تو یہ یہ صحیح کیا ہے آپ کی حکومت بہت شکریہ میر صاحب میں نے تو آج سینئرٹ کے فلور پہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اور میں نے وہاں بھی کہا ہے کہ جب کسی شخص کو اتھکڑی لگتی ہے ایک نون شخص کو جو پالیٹیشن ہے جو ایک رول پلے کر رہے ہیں اس سے ہزار اختلاف ہوں وہ اپنی رائے رکھتا ہے ہم سے اولٹ رائے رکھتا ہے ہمیں برا بلا کہتا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں بھٹ ایک ایک معروف شخص ہے اس نے کوئی بھاگ کے جانا ہے آپ اس کو ہزار اٹھکڑی لال کے کیا دکھانا چاہتے ہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے موہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں وہ پیروں بچارہ بار گاڑی میں بیٹھا رہتا ہے کبھی جج نہیں ہے تو کبھی کمرہ چھوٹا ہے یہ مناظر میں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے بلکل ہرگز اچھے ہیں میں نے تو یہ لفظ بھی استعمال کیے کہ اگر کسی میں پاکستانیت ہے اور اگر کسی میں انسانیت ہے تو وہ ان مناظر سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا یہاں تک تو بات درست ہے لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ابھی آپ نے اپنے ٹائٹل میں بتایا کہ آپ لوگ بھی کچھ نقوشے پا چھوڑ کے آئے ہیں نقشے قدم چھوڑ کے آئے ہیں اور وہ نقشے قدم اتنے اچھے نہیں ہیں ان پہ تو چلیں جیسے کہہ رہے ہیں چودری صاحب ایک کیس بنا غلط بنا یا صحیح بنا ایک کیس بنا ایک ایف آئی آر ہوئی ایک پروسس ہوا ہمیں اس پروسس سے بھی اختلاف ہے اور ہم نے اس کو برا بلا کہا ہے مجھ پہ تو کچھ بھی نہیں تھا میر صاحب مجھے تو آدھی رات کو ان کے دور حکومت میں جب ان کی حکمرانی کا سورج سوا نیزے پہ کھڑا تھا اور اس وقت میں نے کہا جی کہ ریاست مدینہ بھی بن چکی تھی تبدیلی بھی آ چکی تھی نیا پاکستان بھی بن چکا تھا آئین بھی نیا ہو گیا تھا ریاست مدینہ کے پورا جاو جلال تھا خلفہ راشدین کا نظام تھا اور مجھے آدھی رات کو اٹھا کے میرے پاؤں میں رف چپل ہے اور مجھے جا کے حوالات میں ڈالتے ہیں اگلے دن اتکڑیاں ڈالتے ہیں اور قصوری چکی میں ڈال دیتے ہیں تو اب اب وہی کچھ اگر اگر فواد کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اور شباہ شریف میں کوئی فرق نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کیا میں تو اپنی اور ان کی ایکویشن بنا نہیں رہا مجھ پہ تو کوئی کیس ہی نہیں تھا نا ٹھیک ہے ان پہ تو ایک کیس ہے ایک نظام قانون ہے نظام انصاف ہے اس میں سے گزاریں تضلیل نہ کریں میں یہ کہہ رہا ہوں دوسری بات جو آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہوا کہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک جمہوری حکومت تھی سو کارڈ اور حکومت بھی وہ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتی ہے میر صاحب آج کے دن تک عمران خان صاحب نے ان کی کابینہ کے کسی وزیر نے پی ٹی آئی کے کسی رکن نے یہ شہزاد وسیم میرا سٹوڈنٹ رہا ہے اس نے یا کسی بھی شخص نے ڈی سی نے ڈی آئی جی نے آئی جی نے مجھ سے یہ ظاہر افسوس نہیں کیا جی کہ یہ غلط ہوا ہے ہم تو فلور آف دی ہاؤنس پہ کہتے ہیں کہ غلط غلط ہے تو یہ ان کا ظرف ہے ہمارا یہ ظرف ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے انسان کی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا صلیقہ دیا ہے وہ کلام کرے ٹھیک دیکھے سے سو وہ شام جب ہارے دارے کو ہم برا بلا کہیں گے کھڑے ہو کے کہ جی آپ کے بچوں کو بھی دیکھ لیں گے اور ہم اس کی چلے ٹھیک ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے مشتاق صاحب کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو پچھلی حکومت میں اور اس حکومت میں آپ نے بھی اس پہ آج افسوس کا اظہار کیا میں نے آج افسوس کا اظہار کیا میرے صاحب اب میں نے کہا کہ اس حکومت میں بھی پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن ہو رہی تھی اور صحافیوں کو بھی نشانے پہ رکھا گیا تھا اور اس حکومت میں بھی اور میں نے باقیدہ مثالیں دیں کہ جو کچھ ہوا رانسانہ اللہ صاحب کے ساتھ بالکل غلط تھا پروفیسر عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ جو ہوا بالکل غلط تھا اسی طرح آپ کے ساتھ اور باقی صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا بالکل غلط تھا اور اس کو اگر کسی نے کیا ہے یا اس وقت کسی نے اگر اس پہ خوشی کا اظہار کیا غلط تھا لیکن آج ان لوگوں کے ساتھ فوات چودری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے اس پہ بھی اگر کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے اس لئے اس سلسلے کو بن ہونا چاہیے یہ جو ایک شیطانی چکر کے اندر ہمارا پولیٹیکل سپیکٹرم بنس چکا ہے پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن کا اس کو ختم ہونا چاہیے ہماری ایشوز میں نے تو آج کہا کہ دیکھیں اس پارلیمنٹ کو اس ایوان کو عوام کا ایوان ہونا چاہیے بلوچستان کی آلت کو آپ دیکھ لیں ٹیوریزم ایک بہت بڑے چیلنج کی طور پر سامنے آیا ہے خیبر پختنخواہ کے اندر لوگوں کو آٹھا نہیں مل رہا معیشت ملکی ڈوب چکی ہے ہماری ڈیفارٹ کی باتیں ہو رہی ہیں ہمیں قومی ڈائلاتی ضرورت ہے لیکن ہماری قیادت آپ اس میں لڑ رہی ہے بلکل اچھا فیصل چودری صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو پرویز لائی صاحب نے جو تنز کیا ہے فواد چودری صاحب پہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے آپ کچھ سمجھائیں گے ہمیں چوئی صاحب کا دیکھیں ہمارے بزرگ ہیں وہ پیس کی باتیں کہہ لیں تو کوئی بات نہیں لیکن کچھ وقت ہوتا ہے باتیں کہنے کا بہرحال چوئی صاحب کیونکہ جب سی ایم تھے تو میرے سے بھی مجھ پہ ایمفیسیز یہی کیا اور رائٹ لیفٹ پہ جو لوگ ان کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ اسمبلیاں جو ہیں وہ نہ توڑے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ مشورہ تو دیا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے آپ ان سے خود بات کریں آپ ان کے الائز بھی ہیں تو جو ہے اس طرح معاملہ جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی توڑی جائے ظاہر وہ وزیرعالہ تھے سیٹنگ وزیرعالہ تھے ان کا ایک اپنا پروگرام تھا جو ہے کہ وہ کرنا جاتے تھے لیکن یہ تو ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا اور اس کو جو ہے یہ کہہ دینا کہ جو تین چار رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہیں نہیں یہ پوری پارٹی کا فیصلہ تھا ورنہ تو جو لوگ وہاں پہ آئے مہت سارے لوگ انکار بھی کر سکتے تھے نیشنل اسمبلی میں تو یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی لیکن پنجاب اسمبلی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی انکلوڈنگ جو ہے پرویز علیہ صاحب کے اپنے میمبران کے باقی آریسٹ پہ اگر چوزی صاحب کو خوشی ہوئی ہے تو ہوئی ہوگی میرا نہیں خیال کہ اس میں خوشی منانے والی کوئی بات ہے میں چوزی صاحب اور ان کے خاندان اور ان کے بچوں کے لیے میں نیک خواہ شاہد کا حصار بھی کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے کوئی بھی گرفتاری کی عمل سے گزرے اور غیر قانونی اور اس طرح سے کی عمل سے گزرے بہت اچھی بات کیا آپ نے فیضل چودری صاحب اور آج آپ نے تو نام لیا رضا ربانی صاحب کا رضا ربانی صاحب نے آج ایک بقاعدہ پریس سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اور آگے چل کے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جولائی دوزار اکیس میں یہ جو ایک سو چوبیس اے کا قانون ہے جو کہ ایک نو عبادیاتی قانون ہے کولونیر لاو ہے اس کے خاتمے کے لیے سینٹ میں تحریک پیش کی تھی سینٹ نے وہ تحریک جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے بعد اس کو پاس کیا اور بعد میں پھر جب وہ قومی سملی میں گیا وہ ڈرافٹ تو وہاں پہ وہ غائب ہو گیا تو اس پہ عرفان صدیقی صاحب آپ کچھ بتائیں گے کہ رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ اگر اس قانون کا خاتمہ چاہتے ہیں یہ ایک نو عبادیاتی قانون ہے تو اب جو پارلیمنٹ ہے وہ کوئی کچھ کر سکتی ہے اس سلسلے میں جی یقین کرنا چاہیے جی یہی تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پہ آج بھی میرا خیال ہے کہ میرے بارے میں چلو جو ہوا سو ہوا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مشتاق صاحب نے میں نے رضا ربانی صاحب نے بہت سے لوگوں نے یہ کہا جی کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جہاں تک یہ سامراجی قوانین کا تعلق ہے یہ ختم ہونے چاہیے میں نے خود ایک بل پیش کیا میر صاحب میں آج یہاں آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں یہ جو ایگزیکٹیو اتھارٹیز ہوتی ہیں ڈی سی ہے اے سی ہے جو آپ کو مجھے کہتا ہے جی اس کو چودہ دن کے لیے جیل بھیجتو تو ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا آئین تو کہتا ہے جوڑی شریعہ لگو چکی ہے ایگزیکٹیو اللگو چکی ہے لیکن یہ سو ڈیڑھ سو سال پرانا قانون آج تک موجود ہے آپ کی اسلامباد میں بھی موجود ہے میں نے ایک ترمیمی بل پیش کیا وہ بل سینٹ سے بھی پاس ہو گیا وہ بل قومی سیمڈی سے بھی پاس ہو گیا سات مہینے سے وہ بل گم ہے گم ہے لا پتہ ہے پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا لا پتہ ہے اچھا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سامراجی ذابطے سامراج کا جو چنگل ہے نا آج بھی وہ بڑا مضبوط ہے آپ جب ان چیزوں کو چھیڑتے ہیں آپ نے پہلے بھی سنانا جی کہ فلان لا پتہ والا ایک بل گم ہو گیا چلیں اس کی تو کوئی بیک گرونڈ ہوگی یہ ایک سادہ و معصوم سا بل ہے کہ جی ڈیسی اور یہ صوبوں میں لاغو ہو چکا ہے اچھا لیکن یہاں فیڈل گورنمنٹ کے اندر وہ لاغو نہیں ہو تو یہ راجہ پرویزہ شرف صاحب کو چاہیے نا کہ اس بل کو ڈھونڈیں راجہ صاحب کو بھی چاہیے یہ انیشیٹ ہوا تو میں نے کل کہا ہے سینٹ میں میں نے کہا جی کہ وہ بل دیکھیں کس بل کے اندر گوسا ہوا ہے نکالیں اس کو تو یہ ختم ہونے چاہیے ہمیں مل بیٹھنا چاہیے دیکھیں اس وقت مسئلہ کیا ہے مسئلہ امیر صاحب یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے بات کرنے پہ اور بات سننے پہ امادہ نہیں جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے اچھا مشتاق احمد خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بڑی دفعہ ذکر کیا ہے علی وزیر صاحب کا ان کو بھی ایک سو چوبیس اے میں گرفتار کیا گیا تھا دو سال پہلے لیکن آپ بار بار پارلیمنٹ میں ویسے بھی آپ ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ نا علی وزیر صاحب جو کہ اس پارلیمنٹ کے ممبر ہیں جنہوں نے شباہ شریف صاحب کو ووٹ بھی دیا ہوا ہے وہ ان کے بارے میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں لگتی تو یہ ایک سو چوبیس اے کیسے ختم ہوگا میرے صاحب واقعی یہ جو اللاز ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے خود میں نے آپ کے علم میں بھی یہ بات لائے تھا کہ آرٹیکل نائنٹین کے اندر بھی میں نے کانسٹیشنل آمنمنٹ جو ہیں وہ تجویز کی ہے اس وقت سٹیننگ کومیٹی کے ساتھ ہیں اور اسی طرح آرٹیکل نائن اور ٹین کے اندر بھی کہ جس سے ہم جبری گمشدگی کو ختم کر سکیں اور جو کوئی جبری گمشدگی کرے گا تو اس کو ہم مجرم قرار دے سکیں اچھا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جبری گمشدگی کے خاتمے کا بل بھی پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا ہے عمل رامد نہیں ہوا اور گم ہو چکا ہے وہ بھی گم ہو چکا ہے یعنی جو گمنامی کو جو جبری گمشدگی کو ختم کرنے کے لیے جو بل بنائے گیا تھا وہ خود گمشدہ ہو گیا ہے تو جہاں تک علی وزیر کی بات ہے میں خود دو دفعہ گیا ہوں کراچی جیل میں ان سے میں نے ملاقات کی ہے ان کے اوپر سندھ کے اندر کوئی مقدمہ نہیں ہے ان کے اوپر میر علیمے کے اندر اور بنو کے اندر مقدمہ قائم کیا گیا ہے لیکن ان کو منتقل نہیں کیا جا رہے تو ایک تو بلکل بے گناہ وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں میں نے اس دن پھر پارلیمنٹ کے اندر بات کی چیرمن سینٹ نے کہا کہ وہ دوسرے ایوان کا ہے میں نے کہا وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہیں یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے یہ ان کی بشری حقوق کو قتل کرنا ہے اس لیے اس کے مسئلے کو ڈسکاس ہونا چاہیے ہیومن رائٹس کے اندر اسی طرح نکیب اللہ مسعود کا ایشو ہے یہ جو پوری اپرائزنگ جو شروع ہوئی تھی نکیب اللہ مسعود کے قتل سے اب آپ دیکھیں پانچ سال ہو گئے ہیں خود عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وہ بے گناہ تھا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ان کو اغواہ کیا گیا ہے اور اس کے باوجود جس بندے کے اوپر یہ الزام تھا اور خود اس کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں لگایا تھا اس وقت کے جوڈیشری میں یہ بات آئی تھی وہ وکٹری کا نشان بنائے راونور وہاں سے جاتا ہے تو عدالت ہمیں بتائیں نہ کہ پھر نکیب اللہ مسعود کا قاتل کون تھا یہی صورتیار ہیدیت رامان بلوچ کا ہے اب آپ دیکھیں ہیدیت رامان بلوچ جو گوادر کی آواز ہے مظلوم بلوچوں کی آواز ہے ان کا جرم کیا ہے وہ کہتے ہیں ٹرالر نہیں ہونے چاہیے وہ کہتے ہیں منشیات کے ایڈے ختم کرو وہ کہتے ہیں چیک پوسٹن سکولوں سے ختم کرو وہ کہتے ہیں گوادر کو ساپ پانی دو آپ ان مطالبات کے اوپر ان کو عمل درامت کرنے کے بجائے معاہدے کے باوجود آپ نے ان کو جیل کے اندر بند کر دیا ان کو اپنے دہشت گرد قرار دے دیا تو یہ کونسا طریقہ ہے مجھا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اسی طرح کے محب وطن آواز ہوتی ہیں جو جمہوری آوازیں ہوتی ہیں جب آپ اس کو دبائیں گے تو یہ ملک کے مستقبل کے لئے خطر نہ اچھا فیصل چودری صاحب جو فواد چودری صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کی ہم نے بھی مضمت کیا ہے باقی لوگ بھی مضمت کر رہے ہیں لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو اوپوڈیشن پارٹیاں ہیں خاص طور پر اس وقت تحریک انصاف ہے تو اس کو صرف فواد چودری صاحب پہ ایک سو چوبیس اے لاغو کرنے کی مضمت نہیں کرنی چاہیے بلکہ علی وزیر صاحب کا کیس بھی جو ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے ہدایتو رمان بلوچ صاحب کی بات بھی کرنی چاہیے کیا سب کی بات نہیں کرنی چاہیے ہاں بلکل کرنی چاہیے اس میں تو بلکل کوئی دور آئے ہوئی نہیں سکتی آپ جن صاحبان کا آپ نے نام لیا ہے پی ڈی ایم نے ان سے ووٹ لیا ہے نو کانفیڈنس میں اس وقت جس طرح سے ان کو لائے گیا تھا اس کے بعد سے علی وزیر صاحب کی امیت کو شاید سمجھا نہیں گیا یا ان کی ضرورت نہیں رہ گئی تو پی ڈی ایم کو یہ سوالات اپنے پوچھنا چاہیے اپنے سیاسی جو لیڈیشپ ہے کہ ان کو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے اور اسی طرح گوادر میں ہے یا میں سمجھتا ہوں گے کہ کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو تو اس میں آواز ضرور اٹھنی چاہیے آواز اٹھانا ہی ایک کام ہے دیسے اب پارلیمنٹ میں دیکھیں جب کہا گیا کہ پارلیمنٹ میں آپ آئیں پارلیمنٹ کی آواز بنیں تو جب پارلیمنٹیرین سے ساتھ آپ ایسا سلوک کریں گے تو پھر عوام میں آپ پیغام کیا دے رہے ہیں پیغام آپ یہ دے رہے ہیں کہ آپ کا پارلیمنٹیرین ہونا اس کی کوئی وقت نہیں ہے حالانکہ پارلیمنٹیرین پوری دنیا میں بہت قابل تقریم اور قابل عزت ایک مقام ہوتا ہے جس کے ووٹ حاصل ہوا ہے اس کا مقام اور ہوتا ہے الیکٹڈ کا پرسن کا مقام وہ ہمیشہ دوسروں سے ہائے ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خاندان جو ہے میرے سب آپ جانتے ہیں انیس سو چونسٹھ میں مہتمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ ہم لوگ کڑے ہوئے تھے مہتمہ فاطمہ جناہ دو دفعہ ہمارے گھر پر تشریف لائن نہیں ہے ہم لوگ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ہمیشہ تاریخ کے رائٹ سائیڈ پر کڑا ہوا ہے لیکن یہ معاملات پاکستان میں اگر ہم کو بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس پر افسوس بھی ہوتا ہے ہم پاکستان کے ایک تاریخ میں ہمارا بھی حصہ ہے اپنے چھوٹے سے زلے میں ہمارا اور یا صوبے میں تو ہمارا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور ہے تو ہر بندہ تقریم کا اور عزت کا اور اپنے اداروں سے اس کا خواش مند ہوتا ہے تو بالکل چاہے علی وزیر صاحب ہو حدایت الرحمان بلوچ صاحب ہو یا فواد چوہ صاحب ہو یا کوئی اور ہو جب ان کے ساتھ زیادتی ہو سب کو آواز اٹھانے چاہیے یہی جمہوریت ہے یہی قانون ہے اور یہی آئین ہے اچھا آپ نے آئین اور قانون کی بات کیا تو آج اسد عمر صاحب نے بھی آئین کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا ایک سو پانچ کا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے فوری بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے لیکن آگے چل کے پھر انہوں نے آئین کے ایک اور آرٹیکل کا حوالہ دیا دھمکی کے طور پر سورے اسد عمر صاحب نے کیا کہا ہے آرٹیکل ایک سو پانچ کے اندر لکھا ہوا ہے جب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو گورنر نے فوری طور کے اوپر اعلان کرنا ہے الیکشن کی تاریخ کا اگر جانتے بوجھتے آپ آئین کو مجروع کرتے ہیں تو آپ غداری کے مرتقب ہوئے آرٹیکل سکس آئین کا آپ کے اوپر اپلائی کیا جائے گا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر آئین کے آرٹیکل ایک سو پانچ کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اسمبلی تحلیل ہونے کے فوری بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا تو کیا خلاف ورزی کرنے والوں پہ آرٹیکل سکس یعنی کہ آئین سے غداری کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے یہ ایک آئینی سوال بھی ہے اور ایک سیاسی سوال بھی ہے اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید عرفان صدیقی صاحب اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اگر دو صوبوں میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوتا تو پھر آرٹیکل چھے اپلائی ہوگا آپ اتفاق کرتے ہیں میر صاحب ابھی میرا خیال ہے تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل سکس اور بغاوت اور غداری اور ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے آرٹیکل سکس ایک دفعہ صرف نافذ العمل ہوا یعنی اپنی نیند سے بیدار ہوا وہ اس کا نام تھا مشرر ایک عدالت لگی اس نے سزا سنائی اسد عمر صاحب کی حکومت نے کیا کیا سزا ہو گئی جب لاہور آئی کورٹ میں اپیل ہوئی آپ جانتے ہیں تو اس حکومت کے اٹاری جنرل نے کیا کہا وہاں پہ ان کے ایڈوکیٹ جنرل نے کیا کہا پوری پی ٹی آئی کی ٹیم نے کیا کہا کہ جس کو چھوڑ دیں چھوڑ دیا اس کو آپ آرٹیکل سکس ان لوگوں پہ لگانے کے لیے تیار بیٹھیں کہ جی فلان پہ لگے گا فلان جس پہ لگا تھا اس کی تو آپ بلائیں لیتے رہے آپ کو وہ ایون فیلڈ تو یاد آتا ہے تو ایون فیلڈ سے جو دس گناہ میری بات پوری سنگی چلے آپ کی بات درست ہے لیکن کیا آئین میں گنجائش ہے کہ الیکشن کی تاریخ ایناؤنس نہ کیا جائے کوئی گنجائش نہیں ہے اور الیکشن ہوگا ہوگا اس کی بلکل اس میں اس میں کوئی ایسی دور آئے نہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں ایک دن اگر ان کی خواہش میں کوئی تھوڑا سا خلل آتا ہے تھوڑا سا وقت لگتا ہے دوسرے دن یہ غداری کا مقدمہ بھی بنا دیتے ہیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں اب دیکھئے یہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے نا میر صاحب میرا یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اور ریکارڈ ہو جائے گا اور پتہ نہیں کچھ لوگ سن بھی رہے ہوں گے آپ کو بہت لوگ سنتے دیکھتے ہیں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور وقت پہ ہوتے ہیں نوے دن کے اندر ہوں گے نوے دن کے اندر ہوتے ہیں یا بانوے دن میں ہوتے ہیں نہیں بانوے دن میں نہیں ہو سکتے میری بات سن لیں چلیں نوے دن کے اندر ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی اپنی مطلوبہ تعداد میں اکثریت حاصل نہیں کر سکتی انہوں نے کہنا ہے جی کہ ہم تو کہتے تھے نا یہ یہ نقوی بٹھا دیا ہم تو کہتے تھے کہ وہ الیکشن کمیشنر چور ہے اور انہوں نے صرف وہ الیکشن ماننے ہیں جس میں یہ کامیاب ہے اچھا بس مشتاق عمد خان صاحب یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ میں جو التواہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے اور کیا آئین میں کوئی گنجائش ہے کہ مقررہ مدد کے اندر الیکشن نہ کیا جائے اس کو تھوڑا آگے لے جائیں دیکھیں مرد صاحب یہ دو صوبائی اسمبلیاں تو ختم ہو گئی ہیں اور آئین کے مطابق کوئی گنجائش نہیں ہے نوے دن کے اندر پنجاب کے اندر اور خیبر پختنخواہ کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اگر آپ اس بالکل کلیر کٹ جو آئین کی ایک راستہ ہے اس کی وائلیشن کریں گے تو اس سے بہت زیادہ پیچھینکیاں پیدا ہوگی اور یہ ملک جو پہلے ہی سے معاشی عدم استحکام دیکھیں آج میں آپ کی بات کات رہا ہوں ملک احمد خان صاحب جو کے وزیراعظم کے مشہیر ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن نوے دن میں نہیں ہوتا تو آئین خاموش ہے نہیں اگر الیکشن نوے دن کے اندر نہیں ہوتا تو آئین کی وائلیشن ہے تو آئین خاموش نہیں ہے پھر آئین کی وائلیشن پر تو پروفیسر صاحب پھر کہیں گے کہ اس کی بات نہیں ہونی چاہی اور بات ان کی ٹھیک بھی ہے ایک طرح سے کہ ایک دفعہ تو آرٹیکل سکس بیدار ہوا تھا لیکن ان کو پھر سولایا اور بدقسمت اسے پی ٹی آئین نے سولایا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اگر آئین کی وائلیشن ہوتی ہے اور ایسی واضح وائلیشن ہوتی ہے تو اس پہ آئین جو ہے واضح طور پر راستہ دیتا ہے میر صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ دو صوبائی اسمبلیاں وقت پہ ہونی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں قومی اسمبلی اور باقی پاکستان جو دو صوبہ ان کے الیکشن کی طرف بھی جانا چاہیے جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اور جو پولٹیکل پولرائزیشن ہے جو زیادہ گہرہ ہوتا جا رہا ہے اور جس کا نقصان عام آدمی کو ہے عوام کو ہے ریاست کو ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں اور ایک منڈیٹ نئی منڈیٹ کے ساتھ جو بھی آئے وہ اس ملکہ مسائل کی حل آپ کے خیال میں الیکشن کے انعقاد سے پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم ایک ٹریک آ جائے گا اس وقت تو جو اس وقت نظام ہے اس نظام کے اوپر خود ایک ڈسپیوٹ ہے جو اس وقت وفاقی حکومت ہیں جو قومی اسمبلی کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ تقریباً آدھی قومی اسمبلی خالی ہے اور اس کے ساتھ دو صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں تو اس وقت تو ایک لولا لنگلا نظام ہے یہ تو کام نہیں کر رہا یہ ڈیلیور نہیں کر رہا معیشت دن بعد بھی نیچے کی طرف جا رہی ہیں اس لیے ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے منڈیٹ جو آئے گا یہ جو پرویسر صاحب نے کہا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ دان لی ہوئے اگر فرض کرے یہ لوگ نہیں آئے دیکھیں جو بھی دان لی کا الزام لگائے گا اس کو عوام کوئی وقت نہیں دیں گے کوئی حیثیت نہیں دیں گے اس لیے فریش منڈیٹ جو ہیں اور انتخابات یہ ضروری ہیں تاکہ ہم ملک کو کرائسس سے نکال سکیں اچھا فیصل چودری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اسد عمر صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اگر آرٹیکل ایک سو پانچ کی خلاورزی ہوئی تو پھر آرٹیکل سکس اپلائی کیا جائے گا میرے صاحب اس کے دو پہلو ہیں ظاہر ہے سیاسی پہلو پہ تو میں زیادہ گفتگو کرنی سکتا وہ میرا فوٹے نہیں ہے آئین کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ملک احمد خان صاحب آپ دسکوالیفائے ہو گئے ہیں یہ کہہ کہ آئین پہ فلان شک پہ عمل نہیں ہو تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ آرٹیکل سکس کو بغاور پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے ہولڈی ربیس یعنی آگر آپ آئین کے کسی حصے پہ عمل جانبوچ کے نہیں کرتے گوانر صاحب یا تو ایک وہ وجہات دے کہ انہوں نے ایک سو پانچ دن کے تحت ابھی تک نوے دن کے ڈیٹ کیوں نہیں دی الیکشن کمیشن کے لیٹر لکھنے کے باوجود بھی ابھی تک انہوں نے ڈیٹ کیوں نہیں دی تو پھر دیکھیں آئین آئین جو ہے وہ ریاست کو چلانے کا ایک میکنزم ہے اور اس کو پلٹیکل میس چیفز کے لیے یعنی آہ سیاسی مقاصد اغراض و مقاصد جو کہ قانون اور آئین کے مطابق نہ ہو ان کے مطابق استعمال نہیں کیا جا سکتا آئین وہ بنیادی معاہدہ ہے شہریوں اور ریاست کے بیچ میں اگر اس کے اوپر عمل درامن نہیں ہوگا تو معاہدہ ٹوٹ چاہے گا اور یہ معاہدہ یعنی آئین ٹوٹے گا تو پھر آئین میں ہے کہ آرٹیکل چھے لگے گا تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آسد عمر صاحب کو قطعہ نظر کے یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے آرٹیکل چھے جو ہے وہ اپلیکیبل ہو جائے گا اگر آپ جان بوجھ کے بائی فورس یا آپ ہولڈ این اپینس کرتے ہیں یا کانسٹیشن کو ایبروگیٹ کرتے ہیں سسپینڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اٹھاروی ترمیم میں اس میں کچھ اضافہ بھی کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جس نے مشورہ دیا وہ بھی شامل ہوگا جنہوں نے جن ججز نے ویلیڈیٹ کیا ان پہ بھی آرٹیکل چھے لگے گا جنہوں مشرف صاحب کے کیس میں صرف ایک ہی قباہت تھی بسا دہترام وہ یہ تھی کہ آپ نے صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کیا اگر آپ میرٹ پہ کیس بناتے شاید میں اس میں دیفینس کانسل تھا تو شاید وہ کیس بہتر ہوتا لیکن ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے وہ معاملہ پولیٹی سائز ہوا جب معاملہ پولیٹی سائز ہوگا تو کبھی بھی کسی کیس کا نتیجہ نہیں نکلتا آئین جو ہے اور قانون جو ہے اس پہ عمل دارا مت کرنا گورنمنٹ کی آرٹیکل پانچ کے تحت ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آئین کو توڑ دیا تو کیا ہوگا یہ بہت ہی ایک غلط بات ہے اخلاقی طور پہ سیاسی طور پہ آئینی اور قانونی طور پہ میں سمجھتا ہوں ارفان سدیکی صاحب آج شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک بڑی ایک سخت بات کی ہے لیکن تشویشناک ہے اور مجودہ صورتحال میں جبکہ آپ ڈائلاک کی بات کریں تو شیخ صاحب نے ایک بہت ہی تشویشناک بات کر دیا ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو موسیٰ نکوی ایک پائنٹ کیا گیا ہے آصف زرداری غیر ملکی دہشتگرد تنظیم کے ذریعے عمران خان کی جان پر دوبارہ حملہ کرنے والا ہے موسیٰ نکوی اور غیر ملکی دہشتگرد تنظیم اور عمران خان کی جان پر دوبارہ حملہ کیونکہ پہلے حملہ ہو چکا ہے اس لیے تشویشناک بات ہے میر صاحب یہی رونا ہم رو رہے ہیں اور سارا دن آسینٹ میں بھی یہی رونا ہے اب ان صاحب سے پوچھے کہ ملک میں کیا ماحول ہے کدھر ہماری ایکانومی جا رہی ہے سیاست کدھر جا رہی ہے حالات کدھر جا رہے ہیں دیوالیاپن کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کی سیاست کا چراغ کسی طریقے سے روشن رہنا چاہیے وہ یہ ہے جی کہ زرداری یہ کر دے گا اس کو یہ ہو جائے گا اور کل یہ کہا تھا کہ زیر دیا جا رہا ہے ان کو زیر دے دیا جائے گا یہ فرمایا تھا کہ میں نے عمران سے کہا ہے کہ تمہیں زیر دینے کی کوشش کی جائے گی آج یہ فرما دیا اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا لینا دینا کوئی نہیں ہے ون پارٹی ون مین پارٹی اور انہوں نے آگ لگائے رکھتی ہیں وہاں وہ تقریریں یاد ہیں جلا دو گہرا دو الڑ دو پھیر دو تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو جو ایک مقبول جماعت تھی اور مقبول جماعت ہے اس کو اس کنارے پہ اس دہانے پہ لے آئے اب ان لوگوں کا کچھ نہیں جانا ان کی تو ایک سیٹ جانی ہے نا زیادہ سے زیادہ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو کوئی اکل کے ناخن لینے چاہیے اس طرح کی الزام تراشی اس طرح کا جھوٹ اس طرح کا افترح اور اس طرح کی آتشبازی یہ نہیں کرنے چاہیے اور دوسری بات سارا اگر مجھے اجازتیں جو مشتاق صاحب نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے ایک سیاسی سلوگن تو چلے ٹھیک ہے کیوں ہونے چاہیے اس لیے کہ میں سے باہر نکل آیا ہوں اسیمبلی سے اس لیے الیکشن ہونے چاہیے کل اگر مولانا کی جماعت یا میری جماعت یا کوئی جماعت بھی نکل آئے باہر کہ جی الیکشن ہونے چاہیے تو کیا الیکشن کرانے پڑیں گے ہمیں یا کوئی دو پارٹیاں کہیں جی کہ ہم یہ اسیمبلی توڑ رہے ہیں تو کیا پھر الیکشن لازم ہو جائے گی آپ تو میری بات سننے ہیں نہیں میں ہمارا اس وقت ایشو صرف پجاب اور خیبر میری میری یہ یہ سر آپ جانتے ہیں بھارت میں اٹھائیش تیس ریاستے ہیں ہر روز کسی ریاست میں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے جی دس ریاستوں میں بھی الیکشن ہو جائے تو لوگ سبا کے الیکشن نہیں ہوتے ہیں لیکن انڈیا انڈیا ہے پاکستان پاکستان ہے ہم نے کسی طریقے سے بنانا ہے نا اس کو جمہوریت کے راستے پہ چلانا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئین کے راستے پہ چلیں آئین کا راستہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے انعراف کریں نوے دن میں الیکشن کرائیں اسے میں انعراف نہیں کہہ رہا ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فیڈل میں بھی الیکشن کرائیں وفاق میں بھی کرائیں اور اس لیے کرائیں کہ ایک آنمی سمل نہیں ہے آپ کی ایک آنمی ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ مذاکرات اچھا اس پہ ایک وقفے کے بعد بات کر لیتے ہیں کیفیڈل ٹاک میں خوش آمدید مشتاق احمد خان صاحب آج صدر عارف فلوی صاحب فلوی صاحب نے لاہور میں صحافیوں کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کیا تو عمران خان صاحب تو قومی ڈائلاغ کے لیے تیار ہیں لیکن حکومت جو ہے وہ کوئی ہنسلہ افزار عد اعمل نہیں دے رہی نہیں اگر عمران خان تیار ہے تو حکومت کو بھی مصفت عد اعمل دینا چاہیے لیکن میں نے یہ جو بات کی کہ دو اسمبلیاں آپ کی نہیں ہیں قومی اسمبلی آپ کی تقریباً عادی رہ گئی ہے ملکی معیشت کی صورتیال کیا ہے میں صرف چند جملوں میں آپ کو یہ بتا دوں ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے کہ پاکستان کو دس بڑے خطرات کا سامنا ہے ڈیفال کا خوراک کی کمی کا سائبر سیکیورٹی کا ابھی وسائل پہ علاقائی تنازح کا مہنگائی کا اور معاشی بہران کا آپ کو ورلڈ اور آج میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں فنانشل ٹائمز لنڈن نے یہ خبر دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کولیپس یعنی کہ بلکل محندم ہونے والی گئی ہے ورلڈ بینک نے آپ کی جی ڈی پی گروڈ ٹو پرسنٹ کی پریڈیک کی ہے اسی طرح آئیے میں اپنے آپ کو جو کہا ہے کہ پہلے آپ شرائط مانیں گے وہ شرائط کیا ہیں شرائط یہ ہیں کہ آپ کو آٹھ سو پچپن روپے پیٹرولیوم لیوی جس سے پیٹرولیوم لیوی فی لیٹر پچاس روپے تک بڑھ جائے گی وہ لگانے ہوں گے تین سو روپے کے اضافی تین سو عرب روپے اضافی ٹیکس لگانے ہوں گے اور پندرہ سو عرب روپے آپ کو گیس کی مد میں اضافی کرنے گے اور پاکستان نے آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف سے ڈیل کے لیے امریکہ سے درخواست کیا کہ ہماری مدد کریں امریکہ سے درخواست کیا کہ ہماری مدد کریں ان بترین شرائط کے ساتھ بھی تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت غریب آدمی تکلیف میں ہیں جب آٹے کی بیس کلو بوری تین ہزار روپے میں مل رہی ہے وہ بھی زلط کے ساتھ مل رہی ہے اور معیشہ دن بدن آپ نے ڈالر کی خدا آج بات کی کہ کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں جو بھی آئے کم از کم ان کے پاس ایک منڈیٹ ہوں فیصلے کرنے کا اختیار ہوں اور وہ ایک کانسنسس کے ساتھ اس ملک کو کسی ٹریک پہ ڈالیں اچھا فیصل چودہ آپ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا الیکشن کے ذریعے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی دیکھیں میرے سب پاکستان میں جو معیشت کا بہران آیا ہے اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو اس پہلے سیاسی بہران آیا ہے سیاسی بہران کے بعد معاشی بہران آیا ہے اب آپ ساری دنیا کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں لیکن کوئی بھی انویسٹرز اس وقت تک اس ملک میں کیوں انویسٹ کرے گا جب تک وہاں کوئی پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی پولیسیز کی کونٹینیوشن نہیں ہوگی آپ جو ہے اس ایسے ملک میں جس میں صبح شام جو ہے یہ نہ پتا ہو کہ اگلا دن کیسے چڑے گا اور اس میں قانون کی حکمرانی پہ بھی سوال اٹھے اور وہاں پہ گوارنس کے بھی سیریس ایشیوز ہوں تو کون انویسٹ کرے گا لہٰذا ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جمہوریت میں تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے وہ الیکشن ہے اور آئین کا پریامبل یہ کہتا ہے کہ عوام پاکستان کو اپنے منتخب کے ہوئے نمائندوں کے ذریعے اختیارات استعمال کرنا کا اختیار ہے اور اپنے منتخب نمائندے جو ہیں وہ اب اگر کوئی جماعت پاپولر ہے اور دوسری جماعت یہ سمیتی ہے کہ شاید دونوں نے اس وقت یہ حکومت لے کے غلطی کی اور اب اس وہ غلطی کا وجہ ایڈریس کرنے کے وہ پوری قوم کو یا ملک کو اس کا خمیازہ جو ہے یا آپ اتنے کو کہہ رہے ہیں یا سزا دینا چاہ رہے ہیں تو یہ تو کوئی بہتر بات نہیں ہے محترم پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ انڈیا میں ایسا ہوتا ہے جناب انڈیا کا ایک اپنا آئین ہے انڈیا کا اپنا ایک نظام ہے ہمارا اپنا نظام ہے ہمارا آئین ہے ہمارا قانون ہے اس کے اوپر عمل درامت کرنا ضروری ہے دو اسمیلیاں تحلیل ہو گئی ہیں چاہے وہ کس نے کی ہیں وہ سی ایم سابضت کی ہیں ایڈوائیس پہ آپ کے گوانر صاحب آن نے ان پہ اعتراض نہیں کیا اس کے اوپر نوے دن کے اندر آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ڈیٹ دے اور الیکشن کروائے اور گوانر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ آئین کے تحت اپنی معاملات کے ساتھ ایک ایک سوال آخر میں ایک میرا سوال آخر میں محر فاظی کی صاحب ایک سوال اس بات کا جواب دینا چاہتا ہے نہیں سر اب وہ جواب پہلے میرا سوال کا جواب دے جی جی کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ مفتع اسمائل کو ہٹا کر عساق ڈار کو وزیر خزانہ بنانا ایک غلط قدم تھا اور عساق ڈار صاحب ناکام ہو گئے میں اس مسئلے میں آنا نہیں چاہتا وہ بھی اپنا کام کر رہے تھے یہ بھی اپنا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بیماریاں گنوائی ہیں نا مشتاق صاحب نے ان بیماریوں کا جو مداوہ ہے وہ الیکشن نہیں ہے ان بیماریوں سے نکالنے کے بعد آپ الیکشن اگر اگر آپ کا پہلے خیال تھا ان بیماریوں کا مداوہ عساق ڈار ہے نہیں عساق ڈار صاحب نے حالات صدارنے کی بجائے مزید بگاڑ دی میر صاحب آپ افراد میں نہ پھسے نا آپ ایشو کی طرف آئیں ایشو یہ ہے کہ اگر آج آج عساق ڈار رہے ہیں نا پھر نہیں ایک سے ہی کہہ رہے ہیں دونوں سے ہی نہیں کہہ رہے ہیں تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دونوں آپ ٹھیک ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس وقت الیکشن میں جاتے ہیں جیسے آپ خود کہتے ہیں نا جی کبھی ہم امریکہ جا رہے ہیں کبھی یہاں جا رہے ہیں اور ہمیں خیرات بھی نہیں مل رہی بقول آپ کے اور بقول اور شاید کسی اعتق درست بھی ہے اگر آپ ملک کو اسی حالت میں چھوڑ کے کہ نہ آئی ایم ایف سے معاملہ کرنا ہے نہ سعودی عرب سے کرنا ہے نہ چین سے کرنا ہے نہ دوبئی سے کرنا ہے ہم نے الیکشن کرنے ہیں تو یہ جو تین مہینے کی انٹیرم گورنمنٹ آئے گی آپ کو یہ کیا کرے گی یہ ملک کو سنبھالے گی بچہ کوئے میں گرا ہوا ہے آپ کہتے ہیں برحال جو بھی ہے بہت بہت شکریہ ارفان زدیکی صاحب مشتاق احمد خان صاحب اور فیصل چودری صاحب جو بھی ہے آئین یہ کہتا ہے کہ اگر دو صوبوں کی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے تو آپ نے نوے دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ہے دو صوبوں میں اور اگر آپ نے اس کو کھینچنے کی کوشش کی تو یہ ایک غیر آئینی کام ہوگا آپ ایک نیا بہران پاکستان میں شروع کریں گے خدا رہا پاکستان کو ایک نئے آئینی بہران سے دو چار نہ کریں بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ